آپ کو نورتھ کراچی سے ایک ہوٹل پر فارنگ سے معروف سماجی کار کن خورم زکی جام بہاک ہو گئے جبکہ ان کے دو ساتھی زخمی ہیں پولس کے مطابق ٹارگٹ کررز کا نشانہ خورم زکی ہی تھے اسی بارے میں مزی جانیں گے ہمارے نمائندے دانیا سید سے دانیا سید بتائے گا واقعہ کس طرح سے پیش آیا دانیا سید ہمارے ساتھ موجود ہیں اہم خبر دیں گے آپ کو نورتھ کراچی کے ہوٹل پر فارنگ ہوئی ہے جس میں معروف سماجی کار کن خورم زکی جام بہاک ہو گئے ہیں جبکہ ان کے دو ساتھی بھی اس وقت زخمی ہے پولس کے مطابق ٹارگٹ کررز کا نشانہ خورم زکی ہی تھے اہم خبر آپ کو دیں گے نورتھ کراچی کے ایک ہوٹل پر فارنگ ہوئی ہے جس سے معروف سماجی کار کن خورم زکی جام بہاک ہو گئے ہیں اچھا دانیا یہ بھی بتائے گا خورم زکی کہاں سے آ رہے تھے دانیا سے بھی بات کریں گے اہم خبر ہے کراچی سے نورتھ نازم آباد میں ایک ہوٹل پر فارنگ کا واقعہ پیش آیا معروف سماجی کار کن خورم زکی جام بہاک ہوئے جبکہ دو ساتھی زخمی ہوئے ہیں پولس کے مطابق ٹارگٹ کلس کا نشانہ خورم زکی تھے اس سے پہلے بھی سماجی کار کنان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور آج ایک با پھر کراچی میں نورتھ نازم آباد کے ایک ہوٹل پر فارنگ کی گئی ہے جی ہاں فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے نورتھ کراچی کا علاقہ ہے جہاں پر سماجی کار کن خورم زکی جام بہاک ہو گئے ہیں جبکہ دو افراد زخمی ہیں اسی بارے میں مزید جانیں گے مائنڈ مائندے دانیال سید سے دانیال بتائیے گا کیا تفصیل ہے آپ کے پاس اور کس طرح یہ واقعہ پیش آیا دیکھیں رمیشہ بلکل کراچی کے علاقہ نورتھ کراچی سیکسن 11 بی ہے جہاں آپ کے قدر قبل ایک ہوٹل کے باہر تک پر کچھ لوگ موجود تھے ان کے پر فائرنگ کی گئی ہے اور پولیز ارائے کے کہنا ہے کہ زخمیوں انہیں والوں میں جو دو افراد تھے جن کا نام خالی زکی معروف سماجی کار کن ہے یہ اور ان کے ساتھ ان کی جو دوست سے خالی دراؤ ان کو نشانہ بنایا گیا تھا تاہم دو موٹر سائیکل پر چار حملہ آور تھے جنہوں نے آ کر نورتھ کراچی سیکسن 11 بی میں ایک ہوٹل پر فائرنگ کی ہے اور یہ دونوں افراد شدید زخمی ہو گئے تھے اور انہیں پوری طور پر جو ایدیو اچھیپا کی ایمبلنسز ہیں انہوں نے پاسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا تاہم زخموں کی تاب نال آتے ہوئے جو سماجی کارکون خورم زکی ہیں وہ جہاں باک ہو گئے اور اس بات کی تذبیق اسپتال جلائے نے کیا تاہم زخموں کی تاب نال آتے ہوئے خورم زکی جہاں باک ہو گئے جلکہ جو دوسرا شک جو زخمی ہوئے جس کا نام خالد راو بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے وہ شدید زخمی ہے اور اب شدید زخمی ہونے والے جو خالد راو ہیں ان کو پوری طور پر کراچی کے آگا خان اسپتال منتقل کر دیا ہے تاہم دوسری جانب اپاسی شہید اسپتال اور آگا خان اسپتال میں جو سیول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں جو اہم سربران ہیں سیول سوسائٹی کے وہ بڑی تعداد میں آگا خان اسپتال پہنچے ہیں تاہم دوسری جانب پولیس کا یہ کہہ رہا ہے کہ واقعے سے جو نائے نیمت دسول کے خور ملے ہیں ان کو جمع کر کے شکریہ دانیال سید ہمیں ساتھ موجود تھے ہمیں جوائن کیا ہے سماجی رہنمہ جبران ناسے جبران ناسی صاحب اس سے پہلے بھی سماجی کارکنان کو نشانہ بنائے گیا اور آج ایک بار پھر کراچی میں افسوسناک واقع پیش آیا کیا کہیں گے آپ فقط میں پاس جو بازترین نقلات میں ہو جئی ہیں کہ دونوں کو نشانہ بنائے گیا راو خالد صاحب اور قرم زکی صاحب اور یہ اکثر ایک جگہ کے اپر بیٹھتے تھے چاہت مینے کے لئے ناوٹ کراچی میں جہاں ان کو نشانہ بنائے گیا کچھ قریبی دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ ان کو فالو کیا جا رہا ہے مجھے سیٹیل کے بارے میں نہیں پتا مگر قرم ہمیشہ ندر ہو کے اپنے موقع کو بیان کرتے تھے اور کل ادم جماعتیں جتنی بھی ہیں جو فقہ ورانہ کرنگز کرتی ہیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا رکھتے تھے اور ان کا نام لیا اور ان کو والا اٹھ کیا ان کی نشان دہی کی حکومت کو بتایا حکومت نے ان کو اس کام کا یہ صلاح دیا تھا کہ سندھ کے سی ایم نے ان کو ارس کیا تھا لاس شیئر سے احتجاج کرنے پر دہشتگردی کے خلاق اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ دہشتگردی کے نظر ہو گئے ہیں میں اس وقت خود ذاتی طور پر لاہور پہ ہوں کیونکہ آج میرے معامل کی فوتگی جنازہ بھی تھا ان کا بٹ مجھے جہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں اور اللہ کرے کہ یہ سچ نہ ہو اللہ کرے کہ میریکل ہو جائے اور یہ بچ جائیں بٹ میں اس وقت لہور کے اندر ہوں یہی بتایا جارہا ہے کہ اس وقت مشکل ہے اور ساتھ میں حکومت جو ہے یا آئی ایس پی آر ہو یا کوئی اور ادارہ ہو یا انٹیرہ منسٹری ہو جو کوئی ٹویٹ کر دے گی اس موقع کے اوپر یا کوئی بیان دے دے گی کہ جی ہم تفصیح کریں گے اور پکڑیں گے تو بات اتنی سی ہے جی کہ قاتلوں کو آپ پکڑتے ہیں قتل کرنے کے بعد ملک کو شہر کو لوگوں کو محسوس بنانا ہے اکٹویسٹ ہو کے نا اکٹویسٹ ہو تو یہ اصلہ کیوں گھوم رہا ہے ہم ہم یہ ڈی اپنائزیشن کے طرف کیوں نہیں جاتے یہ ہم کیوں کل ادم جماعتوں کو بھی بھی کام کرنے دے رہے ہیں ابھی بھی ریلیاں نکال رہے ہیں ابھی بھی سرگرم ہیں لیکن جبران آسر صاحب یہ بات ایک بار پھر آتی ہے کہ جو بھی پاکستان کے لیے آواز اٹھاتا ہے کیونکہ وہ کھل کر مخالفت کرتے تھے دہشتگردی کی انہوں نے مخالفت کی ہے اور ہمیشہ پاکستان کا مضبط ایمیج دنیا بھر میں پہنچایا ہے ان آوازوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے دیکھئے جب تک یہ آوازیں زندہ رہتی ہیں ان کو ہم ایجنٹ ایجنٹ کہتے ہیں جب یہ آوازیں جو ہیں ان کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر ہم ان کو شہید شہید کہتے ہیں اگر خدارہ ان لوگوں کو کتنے ساتھی کام کر رہے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں انتق میلت کام کر رہے تھے اور کہا جھوٹ بول رہے تھے کیا مصدق کی بنیاد کے اپر نسل کشی نہیں ہوتی کیا کوئٹا میں نہیں ہوتی کیا پنزاب اور سندھ میں اور مشاور میں نہیں ہوتی ہم آج بھی ڈنائے کرتے ہیں بیٹھ بھی کسی مصدق کا جنو سائیڈ نہیں ہو رہا شیاؤں کو نہیں مانا جا رہا کوئی ان کی نسل کشی نہیں کی جا رہی ہے یہ سب افوا ہے اور اگر کوئی اس سے بات کرے تو وہ فلا ملک کا فلا ملک کا وہ ایجنٹ ہے اور جب وہ مر جائے کہ ہاں ہمیں بڑا خام ہوا وہ تو شہید ہو گیا وہ تو بڑا اچھا ساتھی تھا ہمارا یہ تو پورا معاشرہ اس میں بنے گار ہے نا صرف وہ لوگ تو نہیں جو ہمارے احساس دار ہیں جو ہمارے سیکیورٹی کے دار ہیں وہ تو پاکستان کے عام انسان کا شیوہ ہو گیا ہے کہ جو انسان ایکٹیویسٹ ہے یا سو سیسائیٹی کا پر ٹیگ لگا ہے یا کسی انجیو کا تعلق ہے تو وہ ایجنٹ ہے فورنڈ سنڈڈ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کہتے ہیں مرد کی غراب امیش کرتا ہے اور جزئی میں آپ اسے گولی مار دیتے ہیں پروفائل پچر چینج کر کے اس کی آپ شکل بھی لگا جائیں گے اس کیلئے اطاف بھی بھائیں گے خدا رہا ان لوگوں کی تب قدر کیوں نہیں کرتے جب یہ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اکیلے جان ہتیلی پہ لیے کہ بھائی خدا رہا اس سے فوکس کرو یہ جو ناپ بنایا ہے یہ کس چیز کے لئے بنایا ہے یہ کبھی کوئی بڑا حادثہ پاکستہ میں ہو جاتا ہے تو بتا دیتے ہیں کہ اب ہم آپریشن کریں گے اب ہم آپریشن کریں گے پہلے جانوں کا نقصان ہو جائے پہلے لوگ گزر جائیں ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں پھر ہم آپریشن کریں گے اس سے پہلے ہم لنگی تانکے سوتے رہیں گے اچھا ایسا بھی ہے کہ کسی کل ادم تنظیم نے آپ لوگ کے خلاف کوئی مقدمہ بھی درج کر آیا تھا ہمارے خلاف جو مقدمہ میرے خلاف درج ہوا تھا جو مدیت میں ہوا تھا وہ سپاہ خوابہ کے سنابات اس کے بعد ان کی طرف سے اکثر ایسا آئیز کی اپنگیشن آئی ہیں تو کہتے ہیں جس میں خورمزشی کو بھی نامزد کیا گیا ہے میرے خلاف الگ آئیں مگر میں آپ سے پھر وہ بات کہوں کہ وہ لشکر جنگی ہو یا وہ سپاہ خوابہ ہو یا جو راہ اپنی پارٹی کے نام سے بھی کام کرتی ہے یا وہ گروہ ہو جو کہتے ہیں غازی فورس کی کمانڈر جو بیٹھے میں ہیں جو کہتے ہیں حبومت کی قضیت سے اللہ کے مقدس گھر سے اپریٹ کر رہے ہیں اور دیشت ہلا رہے ہیں ان میں سے جو بھی اناثر ہوں جو نفر کی بات پھلاتے ہیں ان کے خلاف ایکٹیبزم بھی کی ان کے خلاف پورٹ میں مقدمے بھی کیے میرا ان سے ذاتی طور پر پولیسی پر کسی چیزی بھی خورم سے خلاف ہو مگر اس بات میں شک نہیں کہ تو بندہ اپنے موقف میں کلیٹ تھا اور نیڈر ہو کے بولتا تھا اور نہتا خرا ہوتا تھا تو جبران ناصر کبھی آپ سے ان کی اس طرح کی بات ہوئی ہو کہ ان کو جان کی دھمکیاں مل رہی ہوں مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہوں کیا انہوں نے اس چیز کا خشہ آپ سے کبھی ظاہر کیا یہ تو پچھلے پورے سال کئی بار ہوا رہے کہ ہٹ لسٹر پہ ہمارے نام آئے ہیں اور خورم کو بالکل آتی تھی انسٹر اس میں کوئی بات نہیں ہو یہ آپ کے پورے سالی بتاتے تھے یا رینجن سال جو سن کر کے بتاتے تھے کہ میرے علم بلکل بات ہے کہ پھر سال کے اندر فلاں کی جماعت کی ہٹرس میں آپ ہیں مگر انسان کیا کرے گر میں بند ہو کے بیٹھ جائے اپنا کال کوٹری کے اندر ڈال دے گھر سے باہر نہ نکلے تو بولنا بند کر دے کیوں اس چکے ٹھٹ آئی بھی ہے تو ہم پھر وہی کام کریں یا کہ پھر اکٹویس بھی جائے پولیس کے پاس اور بولے جی مجھے چاہتے ہیں پاس پاس گھار دیجئے میں دیکھر سے بیٹی بن جاتا ہوں اور میں ایکٹویسن چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میری جان کو سیٹ ہے یا وہ قرم کی طرح ایک آم انسان کی طرح اپنی تغوضہ کر رہا ہے نہتہ کر رہا ہے اور لگا پڑا ہے اور لوگ جو ہیں اس کو سیرسلی نہیں رہے ہیں دیکھئے انسان کے موقف پر آپ کو لافت ازاز ہو سکتا ہے انسان کی بات سے آپ کو انکار ہو سکتا ہے انسان کی بات سے آپ کو نفرت تک ہو سکتی ہے مگر نیتوں پر شک کرنا چھوڑ دیجئے لوگوں کو ایجنٹ بلانا چھوڑ دیجئے اور لوگوں کو کم سے کم یہ جو ہے نا کہ اگر ڈسکورس کر کے اگر آپ کو اختلاف کرنے تو کریں یہ جس کل اکم جماعت کے جس لڑکے نے بھی ان کو نشانہ بنایا ہوگا وہ پیدا تو نہیں ہوا تھے نا دہشت گرد اس کو ہم ہی نے بنایا ہے نا اگر ہماری ہی پیٹھتے ہیں ہم عاقتوں نے اس کو بننے دیا ہم کیوں پاکستانیوں کو اپنا پاتل بنا رہے ہیں اور پاکستانیوں کو مقتول بنا رہے ہیں ہم اس لیے کیوں نہیں سوچ رہے کہ اپنی جنریشن کم تباہ کر رہے ہیں کہ جو مسلوکوں کی بنیاد کے پر ایکٹیویس شور مچاتے ہیں اس لیے مچاتے ہیں چونکہ مزید ہمارے نوجوان بٹ رہے ہیں تفریقوں کے اندر اور مفرق میں پھیل رہی ہیں اور ہم یہ خیال نہیں کر رہے کہ یہ معاشرہ اندر سے بھی کر رہا ہے آج قرم کے آپ کے مثال ہے تو شاید ہم تو دن تک تین دن تک چار دن جس سے ٹھیک بھی بات کریں گے مگر پھر بھوز جائیں گے میں خدا رہا میڈیا سے بھی بات کروں گا کہ اپنی بھی رسپانسیبیلٹی رکھتے ہوئے اس چیز کو انٹاپس کو مت ڈائیڈ آن ہلا نہونے دیا کریں ابھی ایک سال جبران ناسی صاحب خورم زکی کی شخصیت کیسی تھی دیکھئے وہ بے باق تھے جتنا میرا ہم سے زیادہ تر کام رہا ذاتی مسئلوں کے مسائل سے بات نہیں ہوئی کام کے والے سے بات ہوئی میں موقف میں کلیر تھے بے باق تھے اور اپنی بات کھل کے وہ کہہ دیتے تھے اور یہی میرے خیال میں مشکل تھی ہم نے جو ہے نا اس ملک کے اندر کھل کے بات کہنے کی اتنی بڑی بہادری بنا دیا ہے ابھی اگر سارے لوگ سچ بولنا شروع کر دیں گے تو بہادری کا کام نہیں رہے گا اور جہشت گردوں کی جہشت خطم ہو جائے گی ہم فوراں ایک انسان کو ہیرو کہہ دیتے ہیں اور اس کے طرح سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس ساتھ یہ ذاتی کر رہے ہیں کہ ہم اس کے تنہا کر رہے ہیں ہم اس کو اکیلہ کر رہے ہیں کہ خورن کو بھی تنہا اور اکیلہ ہم ہی نے کیا اسی معاشرے نے کیا کہ تمام ایکٹر اس کے تنہا اور اکیلہ ہم ہی کرتے ہیں کہ کیا اور آپ تو بڑے کریجیس ہیں آپ تو بڑے بریو ہیں ہم آپ کی طرح نہیں ہو سکتے آپ میں بڑی ہمت ہے بھائی وہ تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ بھی ہمت کرو تم لوگ بھی رہا ساتھ نفاؤ تم لوگ میرے ساتھ جڑو بڑے باگ تھے نڈر تھے اپنے موقع میں وضاحت میں پیر ہوتے تھے ان تک کہتے ہیں سادی زندگی میں نے اسے بسر کرتے دیکھا میں نے اسے کبھی کوئی شوشہ کرتے ہی نہیں دیکھا میرے خواہر میں ایک ٹی شٹ کے اندر میں نے اس انسان کو پتہ نہیں کتنی بار دست بار بارہ بار دیکھا ہوگا بجھے کہ وہی دو سار کپڑوں کے اندر ایک سادی زندگی بسر کرنے والا انسان تھا اپنے ساتھ میں ایکٹیویسٹ ہوں میری کوئی شادی نہیں ہوئی یہ میرے بچے نہیں ہیں خورنم کا خاندان ہے افتا بستا کھیلتا تھا خورنم کے بچے تھے یہ ان چیزوں کے ساتھ سٹگل کرنا ان چیزوں کے ساتھ ایکٹیویسٹ کرنا ان چیزوں کو کبھی کبھی اپنی سیملی کو بھی لے کے جو ہے وہ ایکٹیویسٹ کے اندر آنا یہ کوئی عام انسان کی فیل کی بات نہیں ہوتی ہے اور میں آپ سے پھر کہوں گا وہ لوگ جو خورنم کی زندگی میں خورنم کے خلاف بات کرتے تھے موقف کے اوپر اور لیکن سے میرا بھی ان کے پر خلاف بہت ساری فالیسی پر رہا ہوگا مگر لوگوں کی نیت پر شک کر کے ان کو ایجنٹ بولنا بند کر دیجئے لوگوں سے اگر خلاف ہے تو بات کیجئے ہم اپنے ایکٹیویسٹ کو کنہا کر رہے ہیں کہ جی سعودی کا ایجنٹ ہے تو ایران کا ایجنٹ ہے ایران پاکستان کا انسان ہے پاکستان کی بات کر رہا ہے اور پھر آسان ہو جاتا ہے ان کا لدم جماعتوں کے لیے اور چونکہ خریڈیویٹی عوام ختم کر دیتی ہے اور جان کی جو دچی ہوتی ہے وہ ایک لدم جماعتہ کے لیے لیتی ہے اور میں پھر بات کروں گا کہ ایک تو سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کو کون چلاتا ہے خدای فریشتی چلاتے ہیں جی ایچ کیو پنڈی چلاتا ہے یہ اسلام آباد میں بہتے چودری نصار چلاتے ہیں چونکہ ہر کوئی اپنا بیان دے رہا ہوتا ہے کبھی کبھی متعاضر بیان دے رہا ہوتا ہے میں پھر بلوں گا سارے سیشو پر بیان دیں گے یہ وہی چودری نصار صاحب ہیں جنہوں نے دو تین مہینے پہلے خورب زکی بے باک اور ندر انسان تھے شکریہ جبران ناصر